ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج نو میں کے دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر دونوں مقدمات سے بری کیا وکلا مرزا آسم بیگ اور نائم پنجودھا نے بانی پی ٹی آئی کی بریت پر دلائل دیئے وکیل مرزا آسم بیگ نے موقف اپنایا تھا کہ غیر مجاز شخص نے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں بانی پی ٹی آئی پر جو الزام لگایا اس کے شواہد پیش نہیں کیا جا سکے ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج نو میں کے دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر دونوں مقدمات سے بری کیا وکلا مرزا آسم بیگ اور نائم پنجوتھا نے بانی پی ٹی آئی کی بریت پر دلائل دیئے وکیل مرزا آسم بیگ نے موقف اپنایا تھا کہ غیر مجاز شخص نے عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں بانی پی ٹی آئی پر جو الزام لگایا اس کے شواہد پیش نہیں کیا جا سکے